آغاز نمہ پارہ سورہ سیون آیات ایٹی ایٹ ٹو نائنٹی تری اس قوم کے سردار جو بڑے تکبر والے تھے کہنے لگے اے شویب تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں یا تو واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے انہوں نے جواب دیا خواہ ہم تمہارے مذہب سے کتنے بیزار آ چکے ہوں تب بھی پھر سے تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں تو بلا شباہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اب یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس لوٹ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ خود ایسا چاہے ہمارے رب کا علم ہر ایک شئے کا عیاطہ کیے ہوئے اسی پر ہمارا مکمل توقل ہے انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم میں اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شوائب کی پیروی کی تو سخت خسارے میں پڑ جاؤ گے تو پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں ہوندے مو پڑے رہ گے جن لوگوں نے شوائب کو جھٹلایا وہ ایسے تباہ ہوئے جیسے وہ کبھی آباد تھے ہی نہیں اور جن لوگوں نے شوائب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے شوائب نے انہیں چھوٹ دیا اور نکلتے وقت ان سے کہا کہ اے میری قوم میں نے آپ سب کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے تھے اور تمہیں ہر طرح کے نصیت بھی کر دی تھی تو اب بتاؤ میں تم جیسے کافروں کی قوم پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیسے کروں سورہ سیون آیات نائنٹی فور ٹو نائنٹی نائن ہم نے کسی بستی میں رسول نہیں بھیجا مگر ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو مشکلوں اور تکلیفوں میں بھی مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کرے پھر ان کی تنگی تکلیف کو اسودگی میں بدل دیا حتیٰ کہ انہیں ہر چیز میں خوب فراوانی مل گئی تو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں اس طرح کا رنج اور راحت ہمارے باپ دادا کو بھی ملتا رہا ہے پھر ہم نے انہیں یک دم پکڑ لیا جبکہ وہ اس سے بلکل بے خبر تھے کاشوس بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دہانے کھول دیتے اور زمین میں سے بھی لیکن انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کے سزا میں پکڑ لیا کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب اس وقت رات کو آ نازل ہو جبکہ وہ سو رہے ہوں یا کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب این دن چڑے جبکہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں اس وقت آپ پہنچے کیا یہ اللہ کے طور طریقوں کا خوف کھو چکے ہیں لیکن اللہ کے طور طریقوں سے ان لوگوں کے سوا کوئی بے خبر نہیں ہوتے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں سورہ سیون آیات ون ہنڈرڈ ٹو ون زیرو ایٹ کیا ان لوگوں نے جو اس زمین پر پہلے بسنے والوں کے وارث بنے ہیں اس بات سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم اگر چاہیں تو ان پر بھی ان کے گناہوں کے بدلے میں مصیبت ڈال دیں یا ان کے قلوب پر مہر لگا دیں کہ وہ حق بات سنی نہ سکیں یہ چند بستیاں ہیں میرے رسول جن کے حالات کی ہم تجھے کچھ خبر دے رہے ہیں ان کے پاس رسول ہماری واضح آیات لے کر آئے لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں سے اکثریت کو ہم نے اپنے عہد پر قائم رہنے والا نہیں دیکھا اور ان کی اکثریت کو دیکھا تو بدکار فاسق ہی دیکھا پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو فیرون اور اس کی حکومت کے بڑے عدداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کا سلوک کیا پھر دیکھ تو سہی مفسدین کا کیا انجام ہوا موسیٰ نے کہا اے فیرون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں مجھ پر واجب کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے متعلق سوائے مکمل حق بات کے کچھ اور نہ کہوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں اس لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو فیرون نے کہا اگر تم واقعی کوئی نشانیاں لے کر آئے ہو اور سچ بول رہے ہو تو دکھاؤ تو صحیح وہ کیا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصاہ ڈال دیا جو نظر آنے والا سانپ بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن سفید تھا فیرون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو کوئی بڑا ہی ماہر جادوگر لگتا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال لے جائے بولو تم کیا فیصلہ دیتے ہو اس نے کہا کہ فیلحال اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو ابھی ملتوی کر دیں اور شہروں میں ڈھڑو راپٹوا دیں اور تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں اور اس طرح جب تمام جادوگر فیرون کے پاس آ پہنچے تو فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا عجر ملے گا فیرون نے کہا ہاں تم میرے مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے تب جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کیا تم پہلے دعو ڈالو گے یا ہم ڈالیں موسیٰ نے کہا تم ڈالو پھر جب جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کی نظر بندی کر دی اور انہیں ڈرا ڈرا دیا اور عظیم جادو پیش کیا ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنا آسا ڈال دو تو یہ ان کے تمام کیے کرائے کو نگل جائے گا اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا تمام عمل ضائع ہو گیا اور انہیں شکست ہو گئی اور وہ ضلیل ہو گئے اور تمام جادوگر موسیٰ کی فتح کے اطراف میں سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر جو کہ رب ہے موسیٰ اور حارون کا فیرون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے یہ فریب ہے جو تم نے اس شہر میں مل کر کیا ہے تاکہ تم اس شہر والوں کو یہاں سے نکال دو تو اس کا نتیجہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹ دوں گا اور پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا انہوں نے کہا پھر کیا ہوا ہم تو ویسے بھی اپنے رب کے پاس ہی لوٹ جانے والے تھے اور اس کے سوا تمہیں ہم میں اے بھی کون سا نظر آیا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی آیات نظر آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے سبر و استقامت میں فروغ عطا فرما اور ہماری زندگی کا خاتمہ محض مسلمان کی حیثیت سے کرنا سورہ سیون آیات ون ٹونٹی سیون ٹو ون ٹونٹی نائن فیرون کی قوم کے سرداروں نے فیرون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین پر فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے خداوں کو ترک کر دیں اس نے جواب دیا ہم ان کے لڑکوں کو زبا کر ڈالے گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر ہر طرح سے قبضہ رکھتے ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور حق پر صبر سے ڈٹے رہو یہ زمین سب اللہ کی ملکیت ہے اس کے قانون کے مطابق وہ جسے چاہے وقتی طور پر اس کی آزمائش کے لیے اختیار سوم دیتا ہے مگر آقبت محض متقین کے لیے ہے قوم نے جواب دیا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہوا کرتے تھے اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں اس زمین پر ان کا جانشین مقرر کر دے اور پھر دیکھے کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو سورہ سیون آیات ون تھری زیرو ٹو ون فارٹی ون اور پھر ہم نے آل فیرون کو کہت در کہت سے اور فصلوں اور پھلوں کے نقصان سے پکڑ لیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں پھر جب ان کو بھلا پہنچتا تو کہتے ہیں ہمارا یہ حق بنتا تھا اور اگر کسی مصیبت کی سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نہوست سمجھتے جان رکھو کہ یہ ان پر اللہ کی طرف سے ان کی اپنی نہوست پڑی ہوئی تھی لیکن ان کی اکثریت اس کا علم ہی نہیں رکھتی اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس چاہے کوئی بھی آیت لے کر آؤ یا ہم پر کوئی جادو کر دو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے پھر ہم نے ان پر طوفان ٹڈی دل جوئیں اور مینڈر اور خون جیسی کتنی کھلی نشانیاں نازل کی مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے دراصل وہ تھے ہی بہت گناہ کرنے والے لوگ پھر جب ان پر عذاب نازل ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس عذاب کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے اگر تم اس عذاب کو ہم سے ٹال دوگے تو ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی روانہ کر دیں گے پھر ہم جب اس عذاب کی مکررہ مدد پوری ہونے سے پہلے ان سے عذاب کو ٹال دیتے تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تو پھر ہم نے ان سے اس عہد شکنی کا بدلہ لے کر ہی چھوڑا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے آیات کو جھوٹ کہتے تھے اور ان سے غفلت بردتے تھے اور اس قوم کو جسے یہ کمزور سمجھا کرتے تھے اسے زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کا وارث بنا دیا اور انہیں اس میں ہم نے بڑی برکت اتا کی اور اس طرح میرے رسول تیرے رب نے جو عہد بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے صبر کی وجہ سے کر رکھا تھا وہ بڑے احسن انداز میں پورا کر دیا اور فیرون اور اس کی قوم جو کچھ بنایا کرتے تھے اور جو تعمیرات اور باغات بناتے تھے ان سب کو تباہ کر دیا اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہاں ان کا ایک قوم سے واسطہ پڑا جو بتوں کو پوجا کرتی تھی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے فرمائش کی کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی بت بنا دیں جیسے ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں موسیٰ نے جواب دیا تم بڑی ہی جاہل قوم ہو یہ لوگ جس قام میں مسئول ہیں یہ سب تباہ ہو جائے گا اور ان کا سب کیا کرایا رائے گاں چلا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اور تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بناوں جبکہ اس نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کی ہوئی ہے جبکہ اس نے تمہیں آل فیرون سے نجات بھی عطا کی جو تمہیں بہت برا عذاب دیا کرتی تھی تمہارے بیٹوں کو ضبا کر دیا کرتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم آزمائش تھی سورہ سیون آیات ون فارٹی ٹو ٹو ون فارٹی سیون اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کی بیعات مقرر کی اور اس میں دس اور ملا کر اس کے رب کی چالیس راتوں کی مقررہ مدد پوری کر دی تب موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میں تجھے اپنے بعد اپنی قوم میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے بات نہ ماننا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور اللہ نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے رب میرے سامنے آئے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تیرے لیے مجھے دیکھ سکنا ممکن نہیں ہے ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف اپنا جلوہ ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ اس کتاب نہ لاکر بے ہوش گر پڑے جب ذرا سم لے تو عرض کی تیری ذات پاک ہے میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور تجھ پر اول درجے قائمان لاتا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام انسانوں پر تجھے اپنے پیغامات اور کلام کے لیے چن لیا ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کے لیے میرے شکر گزار بن جاؤ اور ہم نے تختیوں پر ان کے لیے ہر بات کی نصیتیں اور تفصیلات لکھ دی ہیں اب تو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اور ان سے اپنی قوم کو احکام سادر کیا کر تاکہ وہ اس کے نیکیوں برے احکامات کو اختیار کر لیں ان قریب میں تجھے ان میں نافرمانیاں کرنے والے فاسقین کا ٹھکانہ بھی دکھانے والا ہوں میری آیات سے ان لوگوں کے موں پھرے رہیں گے جو بغیر کسی وجہ کے زمین پر تکبر کرتے ہیں یہ میری تمام آیتیں دیکھ بھی لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر یہ نیکی کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار نہیں کرتے لیکن جب بدی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے اختیار کر لیتے یہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھوٹ سمجھتے رہے اور ان سے غفلت اختیار کرتے رہے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو اور آخرت میں ہم سے ملاقات کرنے کو جھوٹ سمجھتے رہے ان کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے اور کیا ان جیسے عملوں کے سزا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے سورہ سیون آیات وان فارٹی ایٹ ٹو وان فیفٹی وان موسیٰ کے کوہ تور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں کو ڈھال کر ایک بچڑا بنایا اور اسے اپنا معبود پکڑ لیا جس سے بیل جیسی آواز نکلتی تھی مگر انہوں نے یہ کیوں نہ دیکھا کہ نہ تو وہ ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کو راستے کی ہدایت کرتا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے اسے معبود پکڑ لیا اور اس طرح ظالموں میں شامل ہو گئے پھر جب اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی غلطی کی نظامت ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم سخت قسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے پھر جب اس حالت کی وجہ سے موسیٰ غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے قوم کی طرف واپس لوٹے تو جس بھائی کو وہ خلیفہ بنا گئے تھے اس سے کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد میری بہت ہی بری خلافت کی ہے کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کروانی چاہی موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تو رات کی تختیاں پرے پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا تو حارون علیہ السلام نے کہا میرے ماں جائے میری قوم نے مجھے ضعیف سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل بھی کر دیتے مجھے ان دشمنوں کے سامنے زلیل نہ کریں اور نہ ہی مجھے ان ظالموں کی قوم کے ساتھ شمار کریں موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیں اور واپس ہمیں اپنی رحمت میں لے لیں تو تمام رحمت کرنے والوں سے بڑا رحمت کرنے والا ہے سورہ سیون آیات ون ففٹی ٹو ٹو ون ففٹی سیون اور جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود مان لیا تھا تو جلدی ان پر ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور اس دنیا کی زندگی میں زلط ملے گی اپنی طرف سے من گھڑت دین بنا لینے والوں کو اللہ ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے لیکن جن لوگوں نے برے کام تو کیے مگر پھر توبہ کر لی اور پھر سے ایمان لے آئے تو میرے رسول تیرا رب غفور الرحیم ہے اور پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں پھر سے اٹھا لی جن میں ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت اپنے رب کے احکام کا خیال رکھتے ہیں ادایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی پھر موسیٰ نے ہمارے دیئے ہوئے پروگرام کے مطابق اپلی قوم میں سے ستر مرچ انہیں اور تور پر لا حاضر کیے لیکن جب انہیں وہاں زلدلے کے جھٹکے لگے تو موسیٰ چلا اٹھے کہ اے ہمارے رب تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور کیا تو ہم میں سے صرف چند بیوکوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا مجھے تو یہ فقط تیری طرف سے ایک آزمائش لگتی ہے اب تو اپنے قانون کے حساب سے اس میں جسے چاہے گمراہ قرار دے اور جسے چاہے ہدایت یافتہ قرار دے دے تو ہی ہمارا کارساز ہے ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما تو ہی سب سے بڑا مغفرت فرمانے والا ہے ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف ہدایت اختیار کر چکے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو میرا عذاب ہے اسے تو میں صرف جن پر میرے قانون سے وہ ثابت ہو ان پر کرتا ہوں لیکن میری رحمت کا دائرہ ہر ایک شہ سے زیادہ وسیع ہے میں اسے ان کے لئے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے حق کی راہ میں زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ام القرآن مکہ کے رہنے والے امی رسول نبی کا اتباہ کرتے ہیں جس کا ذکر ان کے پاس تورات اور عجیل میں لکھا ہوا ہے یہ رسول جو نیکیوں کا حکم کرتا ہے اور منکرات سے بنا کرتا ہے اور فائدہ مند پاک اور طیب چیزوں کو ان کے لئے حلال ٹھہراتا ہے اور نقصان دے خبیش چیزوں کو ان کے لئے حرام قرار دیتا ہے اور ان کے سر سے سختی اور زیادتی کے بوجھ اور غلامی کے توق جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے انہیں اتار پھینکتا ہے تو جو لوگ ایسے رسول نبی پر ایمان لائیں اور اس کی عزت کریں اور اس کی مدد کریں اور اتباہ کریں اس قرآن کے نور کا جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے ایسے لوگ ہی فلاح پا جانے والے ہیں سورہ سیون آیات ون ففٹی ایٹ ٹو ون سکسٹی ٹو میرے رسول ان سے کہہ دیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے لئے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے نہیں ہے کوئی اس لائق کہ اس کی عبدیت کی جائے سوائے اس کے جو زندگی اور موت کا رضام بنانے والا ہے اس لئے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ام القرآن شہر مکہ کے رہنے والے امی رسول اور نبی پر جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے پورے کلام پر اور اس کی پیروی بھی کرتا ہے تاکہ تم بھی اسی طرح ہدایت چیافتہ بن جاؤ اور قوم موسیٰ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر عدل کرتے ہیں اور ہم نے یاکوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد کے مطابق بنی اسرائیل کو بارہ گروہوں میں بانٹ رکھا تھا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا اس پتھر پر اپنا سا مار دو تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں گے تو سب لوگوں نے اپنی اپنی گھاٹ معلوم کر لی اور ہم نے ان پر بادلوں کا سائبان بھی بنائے رکھا اور ان پر آسمان سے کھانا بھی نازل کیا تاکہ کھاؤ وہ طیب چیزیں جو ہم تمہیں دیتے ہیں پھر ان لوگوں نے جو بھی ظلم کیے تو اپنے آپ پر ہی ظلم کیے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں اپنی سکونت اختیار کر لو اور پھر اس میں سے کھاؤ جو کچھ بھی تمہارا دل چاہے اور جب اس شہر میں گسو تو اس کے دروازے پر گناہوں کی توبہ کے لیے حتہ تو ان کو ہو اور اللہ کی مکمل فرما برداری کہ اقرار کا سجدہ کر کے پھر داخل ہونا تاکہ اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ عجر عطا کرے مگر ان میں سے جو ظلم لوگ تھے وہ اس لفظ کو بدل کر اس سے مختلف مینوں والا لفظ کہنے لگ گئے تو ہم نے ان پر آسمانوں سے اپنا غزب نازل کیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے سورہ سیون آیات ون سکٹی تری ٹو ون سیونٹی ون اور ان سے پوچھو تو صحیح اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر تھی کہ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کی پابندی سے تجاوز کرنے لگ گئے تو مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے نظر آنے لگتیں اور دوسرے دنوں میں انہیں نظر نہ آتیں اس طرح ہم ان کے نافرمانیوں کے وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈال دیتے تھے جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کی جائے جنہیں اللہ خلاق کرنے والا اور ان پر سخت عذاب بھیجنے والا ہے تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کے حضور ہماری معذرت پیش ہو جائے اور اس لیے بھی کہ شاید لوگ اللہ کے حکامات کی پیروی کا تقوی اختیار کر لیں لیکن جب لوگوں نے ان باتوں کو بلا دیا جن کے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ دوسروں کو برائی سے بنا کیا کرتے تھے انہیں اللہ نے نجات دے دی اور ظلم کرنے والوں کو بہت برے عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانیاں ہی کیے جاتے تھے اور جب وہ اپنی نافرمانیوں پر فخر کرنے لگ گئے تو ہم نے اپنے حکم سے انہیں بندروں کی طرح ظلیل حرکتیں کرنے والا بنا دیا اور میرے رسول وہ وقت بھی یاد رکھنے والا ہے جب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ حاکم رکھے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہے بلا شباہ تیرہ رب جلد پکڑ کرنے والا ہے اور وہ یقین المعاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے اور ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کر پوری زمین پر بخیر دیا اب ان میں نیکیاں کرنے والے سالحین بھی ہیں اور ان کے مخالف عمل کرنے والے بھی ہیں اور ہم آسانیوں اور تکلیفوں سے ان کی آزمائش کرتے جاتے ہیں تاکہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کر لے مگر ان کے بعد کتاب اللہ کے ایسے وارث پیدا ہوئے جو اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض اسے بیج دیتے تھے اور پھر بھی کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بخش دیے جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی ایسا مال آ جائے تو وہ بھی ایسے ہی بک جاتے ہیں کیا ان لوگوں سے اس کتاب کے بارے میں اہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سوائے حق بات کے اور کچھ نہ کہیں گے اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس کا وہ درس بھی لے چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں آخرت کا گھر بہتر ہے کیا یہ اتنی سے بھی عقل نہیں رکھتے وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق دین کو قائم کرنے کے لیے فہاشی اور منقرات کو ختم کرنے والا وقت مقرر کردہ پروگرام افصالات قائم کرتے ہیں ایسے اصلاح کرنے والے مصلحین کا عجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے اور جب ان کے سروں پر ہم نے پہاڑ کو سائبان کی طرح لا کھڑا کیا اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ان پر وہ گرا کے گرا تو ہم نے ان سے کہا جو ہم نے کتاب تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑے رکھو اور جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اسے ہر وقت یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ سورہ سیون آیات وان سیونٹی ٹو ٹو وان ایٹی ون اور جب بنی آدم کی پیٹ میں سے نکلے ہوئے نتفے میں سے ہم نے ان کی اولاد نکالی اور انہی سے ان کے متعلق سوال کیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو خود ان کے وجود کے ہونے نے اپنی زبان حال سے اس بات پر گوا ہی دی کہ کیوں نہیں ہماری تخلیق اس بات پر گوا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے یہ ان سے اس لیے پوچھا گیا تاکہ وہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس حقیقت سے بے خبر تھے یا وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے ہمیں تو محض ان کے اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی پیروی میں یوں کرنا پڑا تو کیا تو ان باطل عمل کرنے والوں کے سزا میں اب ہم کو علاق کر دے گا اور ہم اپنی آیات کو کیسے وضاحت سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر عمل کی طرف رجوع کریں انہیں خبر سنا دو اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو انہیں اتار پھینکا تب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں کے ذریعے اس کے درجات بہت بلند فرما دیتے لیکن وہ تو زمین کی پستیوں کی طرف اور مائل ہو گیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگ گیا تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو گئی کہ اس پر سختی کرو تب بھی زبان نکالتا ہے یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی زبان نکالتا ہے یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا تو میرے رسول ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ شاید وہ اس پر غور و فکر سے سمجھ جائیں اور اس قوم کی مثال نہائیت بری ہے جس نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا اور اس طرح اپنے آپ پر ہی ظلم کیا تھا جو کوئی اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے تو میز وہی ہدایت چافتا ہے اور جو اس سے گمراہ ہو جائے تو وہی خسارہ اٹھانے والا ہے اور ہمارے علم اور حکمت پر مبلی ہمارا قانون ہی ایسا ہے کہ جس سے ان حراف کی وجہ سے اکثریت انسانوں اور جنوں کی جہنم واصل ہو جاتی ہے ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان سے وہ سوچ سمجھ کر بات کی تہہ تک پہنچنے کا کام ہی نہیں لیتے وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان سے شیع کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے حق بات سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہے نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں صفات حسنہ والے تمام نام اللہی کے لیے ہیں تو پکارو اس کو ان میں سے جس نام سے بھی چاہو اور جو لوگ اس کے ناموں میں خرابی پیدا کرتے ہیں ان سے تعلقات چھوڑ دو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے سزاؤں انہیں جلد مل جائے گی ہمارے خلق کیے ہوئے انسانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حق کے راستے کی ہدایت کرتے رہتے ہیں اور اسی حق کی بنیاد پر ہی وہ انصاف کے فیصلے کرتے ہیں آیات 182-188 جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹ کہا کرتے تھے انہیں ہم اس طریقے سے آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو اور لوگوں کو میں جو محلت دیے جا رہا ہوں یہ میری سوچی سمجھی تدبیر ہوتی ہے کیا انہوں نے غور و فکر کر کے ابھی تک یہ سمجھا نہیں کہ ان کا ساتھی یہ رسول کوئی جنونی نہیں ہے بلکہ وہ تو برے عمال کے نتائج سے آگاہ کرنے والا کھلم کھلا نظیر ہے کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر نظر کر کے یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کے معیلہ مدت کے پورے ہونے کا وقت قریب آ چکا ہو تو پھر اس قرآن کے علاوہ کون سے دوسری حدیث پر وہ ایمان لائیں گے اللہ اپنے قانون سے جس کسی کا راستہ بھٹکا ہوا قرار دے دے اسے کوئی بھی ہدایت والا نہیں کہہ سکتا انہیں وہ ایسی گمراہی میں چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اپنی اس سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں میرے رسول تو اس سے قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کبائے گی ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی اس کے معیینہ وقت پر اسے ظاہر کر دے گا آسمانوں اور زمین میں اہمیت کے اعتبار سے وہ ایک بہت بھاری واقعہ ہے وہ یکدم تم پر آ پہنچے گا تم سے ہے رسول وہ ایسے سوال کرتے ہیں جیسے تم اس کے آنے کے وقت کو جانتے ہو آپ کہہ دیں کہ اس کا علم محض اللہ کے پاس ہے لیکن اکثریت انسانوں کی یہ بات نہیں جانتی ان سے یہ بھی کہہ دیں میرے رسول کہ میں اپنے لیے نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ چھو سکتی میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ایک ایمان لانے والی قوم کے لیے ان کے برے اعمال کے نتیجوں سے انہیں خبردار کرنے والا نظیر اور نیک اعمال کی جزا کی بشارت دینے والا بشیر ہوں سورہ سیون آیات وان ایٹی نائن ٹو ٹو زیرو سکس وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا جس سے وہ تسکین حاصل کرتا ہے جب وہ اس سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہتی ہے لیکن جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما تاکہ ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں پھر جب انہیں ہم صالح اور صحیح صالم اولاد عطا کرتے ہیں تو ہماری عطابیں اللہ کے شریک مقرر کر لیتے ہیں حالانکہ اللہ بہت بلند ہے ان شریکوں سے جنہیں یہ مقرر کرتے ہیں کیا وہ انہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی تو خلق نہیں کیا بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں اللہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اللہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرح بلاؤ تو وہ تمہارا کہا نہیں مانتے نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے یہ ایک برابر ہے کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ یا نہ بلاؤ یہ لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ انہی کی طرح کے بندے ہیں اگر تم انہیں پکارنے میں سچے ہو تو جب تم انہیں پکارتے ہو تو انہیں تمہارا جواب بھی دینا چاہئے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل پھر سکے یا کیا وہ ہاتھ رکھتے ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکے کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکے یا ان کے کیا کان ہے جن سے وہ سن سکے ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ وہ بلالیں اپنے اللہ کے شریکوں کو اور پھر مجھے ذرا بھی مولد نہ دیں اور میرے بگاڑ کی جو چاہیں صورت کر لیں میرا ولی مددگار وہ ہے جس نے یہ کتاب قرآن نازل کی ہے اور تمام صالحین کا ہمیشہ وہی ولی مددگار ہوتا ہے جن لوگوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں تم انہیں اگر ہدایت کی طرح بلاؤ تو نہیں سنتے میرے رسول تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں تو تمہاری طرف ہے مگر محقیقت میں کچھ بھی دیکھ نہیں رہے ہوتے میرے رسول انہیں معاف کر لیں نیکی کا حکم کرتے جانے اور جاہلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کا طریق اختیار کیے رکھیں اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہونے کا خوف ہو تو اللہ کے ساتھ ہو کر پناہ لے لیا کریں وہ سب کچھ سننے والا اور ہر شیعہ کا علم رکھنے والا ہے وہ لوگ جو متقی ہیں ان پر جب کوئی شیطانی ٹولہ وار کرتا ہے تو وہ فوراں اللہ کی بات کو یاد کر لیتے ہیں تو انہیں راستہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے مگر اس شیطانی ٹولہ کے بھائی بند انہیں گمرائی کی طرف کھیتے رہتے ہیں اور اس میں ذرا کوتائی نہیں کرتے اور میرے رسول جب تو ان کی طرف کچھ دن کوئی آیت نہیں لاتا تو کہتے ہیں تو اسے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لیتا ان سے کہہ دیں کہ میں تو محل اسی کا اتباہ کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وہی کیا جاتا ہے قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں اور ہدایت اور رحمت لے کر اس قوم کے لیے نازل ہوا ہے جو اس کی سچائیوں پر ایمان لاتی ہے اور جب یہ قرآن تم پر کرت کیا جائے تو ایسے غور سے سنا کرو کہ کچھ اور سنائی نہ دے اور ایسے خاموش رہو کہ بولنے والی بات کا خیال بھی نہ آئے تاکہ تم پر اس کی رحمتیں نازل ہو سکیں اور قرآن میں بیان کیا وہ اپنے رب کا ذکر بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں آجزی اور خوف کے ساتھ صبح و شام کرتے رہو اور کہیں سے اس سے غافل نہ ہو جانا میرے رسول تیرے رب کا جو قرب رکھتے ہیں وہ اللہ کی عبدیت کے فرائض بجال آنے سے ہرگز سرکشی نہیں کرتے اور انہیں کام کی تعمیلی منازل کو تہہ کرنے کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے سجدے کرتے جاتے ہیں اختتام سورہ العراف سورہ ایٹھ آیات ون ٹو ٹین پناہ لیتا ہوں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے ساتھ اللہ نام والے کے جو رحمان الرحیم ہے میرے رسول تُس سے غنیمت کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اس لئے تم اللہ سے تقوی اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے صلح قائم رکھو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو مومن تو صرف وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جذبات سے امڑ آتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر مزید توقع کرنے لگتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے فہاشی اور منکرات کو روکنے والی السلات کا وقت مقرر کردہ پروگرام قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں رزق اتا ہوا ہے اس میں سے اس راہ میں خرچ کرتے ہیں یہی حقیقی مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے نزدیک عالی درجہ اور مغفرت اور رزق کریم ہے میرے رسول جیسے تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ محاص کی طرف کوش کروایا حالانکہ اس وقت مومنین کی ایک جماعت ایسے نکلنے پر قراہت محسوس کر رہی تھی وہ لوگ حق کے ظاہر ہو چکنے کے بعد بھی تجھ سے اس پر جھگڑ رہے تھے ایسے کہ جیسے وہ سامنے نظر آنے والی موت کی طرف دکیلے جا رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ دشمن کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے ہتھے چڑ جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ دونوں میں سے کم سازو سامان اور شوقت والا گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے مگر اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے حکم سے حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑے کاٹ کر رکھ دے تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ثابت ہو جائے چاہے وہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایک ہزار ملائکہ سے تمہاری مدد کرے گا جو آگے پیشے گروہ در گروہ نازل ہوتے رہیں گے اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے بشارت بنایا تاکہ تمہارے دلوں کی دھارس بندے اللہ کے حطا ہونے والی ہے جس کے علاوہ کوئی بھی فتح نہیں ہو سکتی بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے سورہ 8 آیات 11-19 اور جب اللہ نے تم پر اپنی طرف سے تسکین اور تسلی کی دھارس اور عادی تو تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں صاف اور تازہ دم کر دے تم سے شیطان کی پیتا کردہ نجاست دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر کے تمہیں میدان میں ثابت قدم کر دے میرے رسول جب تیرے رب نے ملائکہ کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاؤ اور ایمان والوں کو مدد دے کر ان کے قدم مضبوط کر دو اور دوسری طرف میں ابھی کافروں کے دلوں میں مومنوں کا روب ڈال دیتا ہوں تم ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کا پور پور توڑ دو یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے اللہ سخت سزا دیا کرتا ہے یہ مزا تو تم یہاں دنیا میں چکھو گے مگر تم میں سے جو کافر ہوں گے ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا اے ایمان والوں جب بھی تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو ان سے کبھی پیٹ نہ موڑ جانا اور جو کہ لڑائی میں پیٹ پھیر لے گا سوائے اس کے کہ وہ لڑائی میں کسی چال کی وجہ سے ایسا کرے یا اس طرح اپنے گروہ کے ساتھ جا ملنا چاہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ یہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا اور میرے رسول جب تونے ان پر پتھر پھینکے تھے تو یہ تونے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے اس کا بقصد مومنین کو اپنے عثانوں سے اچھی طرح آزمانہ تھا اللہ بڑا سننے والا علم رکھنے والا ہے تمہارے ساتھ تو ایسا کیا لیکن کافروں کی ہر چال کو اللہ ظائل کر دینے والا ہے اے کافروں اگر تم فتح کے خواب دیکھ رہے ہو تو وہ فتح ایسی ہے جسے تم بگت چکے ہو اور اگر تم بازہ آ جاؤ تو اس میں تمہاری بہتری ہے لیکن اگر تم پھر ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہیں ایسی ہی سزا دیں گے اور خواہ تم کتنی ہی بڑی تعدات لے کر آ جاؤ اور تمہارے کسی ہی کام نہیں آئے گی کیونکہ مومنین کے ساتھ تو اللہ ہے سورہ ایٹھ آیات ٹونٹی ٹو ٹونٹی ایٹھ اے ایمان والو اللہ اور پرسول کی اطاعت کرو اور ان کی بات کے خلاف ان سے مو نہ موڑو جبکہ تم ان کی بات کو سن بھی چکے ہوتے ہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے کچھ بھی سنا سمجھا نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک اس زمین پر چلنے والے جانداروں میں سے بترین مخلوق وہ بیرے گنگے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں سکتے اللہ اگر لوگوں میں کچھ خیر کی صفت دیکھتا ہے تو انہیں حق بات سننے کی صلاحیت بھی بخش دیتا ہے لیکن اگر ان لوگوں کو سننے کی صلاحیت مل بھی جائے تب بھی حق بات کی اطاعت سے مو موڑ لیتے ہیں اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی بخشنے والے کام کی طرف بکارتا ہے تو فوراں قبول کر لیا کرو یہ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان ہوتا ہے اور اسی اللہ کے پاس ہی تم سب جمع کر دیے جاؤ گے اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں خاص طور پر ایسے لوگوں پر نازل ہوگا جو تم میں سے ظلم کیا کرتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے یاد کرو اس وقت کو جب تم صرف چند لوگ تھے اور زمین میں نہایت ضعیف تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کر دیں پھر اس نے تمہیں رہنے کو ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کسی کے ایمانتوں کی خیانت کرنا اور تم ان باتوں کو جانتے بھی ہو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے صرف بہت بڑی آزمائش ہیں لیکن اللہ کے حضور تمہارے نیک اعمال کا بہت ہی عظیم عجر موجود ہے سورہ ایٹ آیات ٹونٹی نائن ٹو تھرٹی سیون اے ایمان والو اگر تم اللہ کے احکام سے خبردار رہنے کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے قرآن کو حق و باطل میں فرق کرنے والا فرقان مقرر کر دے گا جس کے ذریعے تمہاری برائیاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا اللہ بڑا عظیم فضل کرنے والا ہے وہ وقت یاد کرو میرے رسول کہ جب کافر لوگ تیرے بارے میں چالے سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دے یا قتل کر دے یا تجھے اپنے علاقے سے نکال دے پھر انہوں نے اپنی چالے چلی اور اللہ نے اپنی ترکیب چلائی اور اللہ سب سے بہتر ترکیب کرنے والا ہے جب ان لوگوں کو میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں بس سن لیا ہم نے ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور جب وہ اللہ سے یہاں تک کہنے لگ گئے کہ اے اللہ یہ قرآن اگر واقعی تیری طرف سے بھیجا ہوا حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھراؤ کی بارش کر اور ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے بھلا اللہ ان پر یہ عذاب کیسے نازل کر سکتا ہے جبکہ تو میرے رسول ان میں موجود ہو اور نہ ہی وہ اس حالت میں ان پر عذاب بھیج سکتا ہے کہ جب ان میں سے کچھ لوگ مغفرت مانگ رہے ہوں ویسے اب ان کے پاس کوئی جواز باقی رہ نہیں گیا کہ اللہ ان پر عذاب کیوں نہ کرے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد الحرام میں جانے سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو سوائے متقین کے کوئی دوسرے ہو ہی نہیں سکتے لیکن ان کی اکثریت اتنا بھی علم نہیں رکھتی اور ان لوگوں کی اصلاح سوائے بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے کچھ نہیں رہ گئی اس لیے جو کفر تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنا مال لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خش کرتے ہیں مگر ایسا خش کرنا ان کے لیے محض حسرت کا باعث بن جائے گا اور وہ جلدی مغلوب ہو جائیں گے اور یہ کافر جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے تاکہ خبیص اور طیب انسان کے درمیان اللہ تمیز کر دے اور خبیصوں کو ایک دوسرے پر دھیر کر کے جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں سورہ 8 آیات 38-40 میرے رسول کہہ دیں ان کافروں سے کہ اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تو جو کچھ تم پہلے کر چکے ہو وہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر تم پھر بھی وہی حرکتیں کرنے لگ گئے تو پھر جو انجام اگلے لوگوں کا ہو چکا ہے وہی تمہارا بھی ہوگا ایسے لوگوں سے لڑو اے رسول کہ جب تک ان کا پھیلایا ہوا فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے اور زندگی کا طریقہ محض اللہ کے پر امن دین کے مطابق قائم نہ ہو جائے لیکن اگر یہ فساد سے باز آ جائیں تو ان کے عملوں کو اللہ خود دیکھ رہا ہے اور اگر یہ پھر فساد کرنے لگیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی سب سے اچھا مولا اور سب سے اچھا مددگار ہے سب سے اچھا ملے phیro پہانگا ちょっと تک طرق ト تھ 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 تھ